اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک بیسک میڈیسن ایلو کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے مطالب کچھ انفارمیشن آپ پر دوں گا میں ہوں ڈاکٹر محمد تاشیر آپ کو میرے چینل پر بہت کام چلیئے بیٹی کو آگے ایلو ایک ایسے پودے سے اتیار کی جانے والی میڈیسن ہے جسے اردو میں کوار گندل کہتے ہیں پیٹ میں ہوا اسحال اور الٹی کا رجان اس دوا کی نمائع علامتیں ہیں اور بھی ایسی سہکڑوں دوائیں ہیں جو اسحال الٹی اور پیٹ کی ہوا کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں لیکن سب دواؤں کی اپنی اپنی علامات ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں ایلو کی ایک خاص علامت ایسی ہے جو لیکو کوڈیو میں بھی پائی جاتی ہے یعنی سمندری جانور خصوصاً کوسٹرل کھانے سے اسحال لگ جاتے ہیں جس مریض میں بھی سمندری جانور کھانے سے اسحال کا رجان ہو وہاں لیکو کوڈیو کے علاوہ ایلو کی طرف دیان جانا چاہیے ایلو کے مریض کے پیٹ کی ہوا سارے پیٹ میں تناؤ پیدا نہیں کرتی بلکہ لیکو کوڈیو کی طرح دائیں طرف صرف نیچے کی جانب اس کا تباہ ہوتا ہے بیٹ کی ہوا کے لیے تین دماؤ پر زیادہ زور دیتے ہیں کارکووچ جس میں ہوا کا تباہ اوپر کی طرف ہوتا ہے لیکو کوڈیوم جس میں ہوا کا تباہ نیچے کی طرف ہوتا ہے اور چائنہ جس میں تباہ سارے پیٹ کی طرف ہوتا ہے پیٹ کی ہوا کی علامتیں صرف ان تین میڈیسن کے علاوہ مدود نہیں ہیں بلکہ باقی صرف دوسری دماؤ میں بھی پائی جاتی ہیں بعض اوقات صبح اٹھتے ہی ایلو کے مریض کے ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے مریض کا مو کڑوا ہو جاتا ہے دائیں طرف پسلیوں کے نیچے درد بھی ایلو کی خاص علامت ہے اس حال کے وقت پیٹ میں مروڑ بھی اٹھتے ہیں باوسیر کے مسے بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں شدید جلن اور درد ہوتا ہے تھنڈا پانی لگانے سے سکون محسوس ہوتا ہے اگر اس حال کی بجائے قبض ہو تو پیٹ کے نیچلے حصے میں شدید دباؤ محسوس ہوتا ہے ایلو کا مزاج رکھنے والا مریض عموماً گوشت کھانا پساند نہیں کرتا کیونکہ گوشت کھانے سے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی عورتوں کے مہانہ آیام میں ایلو کی تکلیفوں میں اضافہ ہو جاتا ہے چلنا اور کھڑا ہونا دشوار علوم ہوتا ہے لہم اور کمر کے نیچلے حصے میں دارد ہوتا ہے اور وقت سے پہلے پسل سے کون آنے لگتا ہے ایلو کی ایک اور کھلامہ گلے کی قراش اور کھانسی بھی ہے جوڑوں میں بھی دارد ہوتا ہے اس کی بیماریاں صوبہ کے وقت پڑ جاتی ہیں خشک اور گرم موسم میں بیماریاں شدت اختیار کر لیتی ہیں سردی اور تازہ ہوا میں بھی آرام ملتا ہے عموماً کھانا کھانے کے بعد اس کی علامات زہر ہوتی ہیں اور یہ شدت پکڑ جاتی ہیں سمندری غزہ خصوصاً آسٹر کھانے کا رد و عمل ایلو کے مریض پر فوری اصال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے مطلی اور قائے کے ساتھ سر میں درد ہوتا ہے عموماً اس کا سردرد ماتھے یعنی سر کے اگلے حصے سے شروع ہوتا ہے آنکھیں سرخ اور بوجل ہو جاتی ہیں اور کھولنی مشکل ہو جاتی ہیں ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں کھانا چباتے ہوئے مشکل ہوتی ہے موسیقی